قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے پی پی دس سے نون لیگی امیدبار شاہوری نعیم اجاز کی رائبن میں ملاقات ہوئی شاہوری نعیم اجاز پارٹی سیجر شہباز شریف اور شیف اورگنائزر مریم نواز سے بھی ملے ملاقات میں سابق وزر خزانہ سینیٹر اصحاق دار بھی موجود تھے اور اس موقع پر الیکشن دو ہزار شاہوری اور پارٹی پولیسی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کا احوال مزید جانتے ہیں نمائندہ سنو نیو سحیل عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سحیل بتائیے گا جی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے پی پی دس سے نون لیگی امیدبار چودری نعیم اجاز کی رائبن میں ملاقات ہوئی ہے چودری نعیم اجاز پارٹی صدر شباز شریف اور چیف اورگنائزر مریم نواز سے بھی ملے ہیں اور ملاقات میں سابق وزیر خزانہ سینیٹر ساکھ دار بھی موجود تھے اس موقع پر الیکشن دو ہزار چوبیس اور پارٹی پولیسی پر جو ہے وہ تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے آمیہ نواز شریف نے چودری نعیم اجاز کی بھرپور انتخابی مہم کو جو ہے وہ سراح ہے چودری نعیم اجاز نے چکری کے اپنے ہلکے پی پی دس کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر جو ہے وہ بات جیت کی ہے اور جو انتخابی مہم چلائی جاری ہے اس پر جو ہے وہ جو قائد نواز شریف اور پارٹی کے صدر شباز شریف ہے ان کی جانب سے چودری نعیم اجاز کو جو ہے وہ سراح بھی گیا ہے اور اس پر پر شاویس بھی دی گئی ہے کہ آپ جو انتخابی مہم ہے وہ برپور چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ مسلم علی قنون کے آپ مضبوط امیدوار ہیں آپ کامیاب ہوں گے کامیاب ہوں گے تو چکری کے جو درینہ مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ حل کیا جائے گا اور ترقیاتی جو منصوبے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ان پر فوری طور پر کام کیا جائے گا مسلم علی قنون کا منصوبہ بھی یہی ہے کہ ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے آپ طرح کے مضبوط جو امیدوار ہیں مسلم علی قنون کے ان کو جو ہے وہ ہماری ہی سپورٹ تو حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے حلقے کے جو مختلف مسائل ہیں ان پر جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ توجہ دی جائے گی جس پر چودری نعیم اجاز کی جانب سے اپنے قیادت کا جو ہے وہ شکریہ دا کیا اور اس پر ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دی گئی اس پر بھی ان کی جانب سے اظہار تشکر کیا گیا کہ ان کے قائد نواز شریف نے ان پر اعتماد کیا ہے تو وہ چودری نعیم اجاز جو ہیں وہ اپنے حلقے میں جو ہے وہ انتخابی مہم مضبوطی سے چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو حلقے کے عوام ہیں ان کی آواز بن کر جو ہے وہ انشاءاللہ پنجاب اسملی میں پہنچیں گے جب نمائندگی ملے گی تو مسلم لیگ نون کے منشور پر جو ہے وہ چودری نعیم اجاز جو ہے وہ کام کریں گے اور حلقے کے مسائل کی حوالے سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پارٹی صدر کی جو سپورٹس ہے اس سپورٹ ہے اسی کو لے کر جو ہے وہ مسائل کو حل کریں گے تو یہ ملاقات جو ہے وہ جاتی عمرہ میں مہی تھی جس میں دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماں بھی اس ملاقات میں شریف تھے اور چودری نعیم اجاز جو کہ سبائی حلقہ دس سے مسلم لیگ نون کے چکری سے امید وار ہیں ان کی انتخابی سرگرمی ہیں اس حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے قائد کی جانب سے جو ہے وہ سراہ بھی گیا ہے اور اس پر مزید جو ہے انتخابی کمپین کو تیز کرنے کا کہا گیا کہ جو چکری کے عوام ہیں ان کو جو ہے ان کی امیدیں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو وابستہ ہیں اسی پر جو ہے ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے اور چکری کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے روزگار بھی اچھا فراہم کرے گا نہ صرف چکری کے عوام کو بلکہ پورے پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ روزگار اچھا جو ہے وہیہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون جس طرح سے دو ہزار تیرہ سے سترہ میں کام کیے اسی طرح سے اب جیت کر دو ہزار چوبیس کے بعد جو ہے وہ کام کریں گے اور چودری نعیم اجاز کی یہ ملاقات کے دوران ان کے قائد نواز شریف کی جانب سے کہا گیا اس پر پارٹی جو صدر ہیں شباز شریف ان کی جانب سے بھی انتخابی سرگرمیوں پر جو ہے وہ تبادلہ ہوا تو ان کی جانب سے بھی چودری نعیم اجاز کی جو برپور کمپین ہے کتنی دیری ملاقات رہی آج ہی یہ تقریبا جو ہے وہ ایک گھنٹے تک جو ہے وہ ملاقات چودری نعیم اجاز کی قریب جو ہے وہ جاتی عمرہ میں رہی اور اس دوران کیونکہ جو اکیس کتوبر کو مسلم لیگ نون کے استقبال کیا گیا تھا ان لیگی امیدوار چودری نعیم اجاز کی جانب سے اس پر بھی جو ہے وہ نشان دہی کی گئی جو وہاں پر مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما تھے اور اس پر پارٹی صدر کی جانب سے اور پائید نواز شریف کی جانب سے اس کاوش کو جو ہے وہ سراتے ہوئے چودری نعیم اجاز کو کہا کہ وہ برپور انتخابی سرگرمیات جاری رکھیں برپور انتخابی سرگرمیات جاری رکھیں سحیل عباس بلوش آپ تفصیلیں لگا کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی موسیقی